دس مہینے بعد میرے اپنی لیڈر عمران خان کا ساتھ ملاقات ہوئی میں عمران خان کا دیرینہ ساتھی اور پارٹی کی لحاظ سے ایک کارکن بھی ہوں ایک ورکر بھی ہوں اور ساتھ بھی ایک سینئر ذمہ داریوں پہ بھی رہا ہوں پہلا ایک پولیٹیکل ورکر جو اے رہا آج عمران خان کو ملے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ پوری پشاورت کیے ڈسکیشن کیے تو سب سے پہلے تو میں آج انناؤز کرنا چاہتا ہوں کہ عمر عیوب صاحب کو جو اے نا خان صاحب نے پرائی منسٹر کنڈیڈیٹ کیلئے پوائنٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ طالعہ جو اے نا طریقے صاحب کا کنڈیڈیٹ ہوگا پرائی منسٹر پورپوریو کیلئے اور مطلب پھر جو اے ایکشن ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا تو عمر عیوب صاحب جو اے نامارا نمائندہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اور مطلب جس میں ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے میں ڈیٹ کو چوری کی گیا ہے تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو اے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں ہم پورا ملک میں مختلف سوہوں میں اور زلوں میں اور تاثیر ہیڈوارٹرز میں جو اے نا ریلیا نکالیں گے اور احتجاج کریں گے ڈیٹ جو اے نا وہ شام تک آ جائے گا کونسی ڈیٹ پہ ہوگا ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونکیٹ کروائیں گے اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ساتھ مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں ان جو جمع دلماء اسلام مولانا پردرمان ہیں ان کے ساتھ این پی کے ساتھ افتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے کوبی وطن پارٹی اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پر ایک چٹی جی بنائے کیونکہ یہ جو بینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین الیکشن ہوا ہے سب سے ریک ایک ایکشن ہوا ہے اور اس ایکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے نہ اس ایکشن کی کوئی کریڈی بیلٹی ہے نہ انٹرنیشنلی اس ایکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کاسیڈر کر رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی ایکشن کی کریڈی بیلٹی ہو کوئی دنیا میں نہیں رہی تو اس لیے ہم نے حسنا کیا ہے کہ ہم اس بھی حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک پہتے چارج کریں گے دیگر اس حوالے سے جو اب انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میرے گوشش ہوگی کہ ہم بات کریں تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا میں پھر سیب صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز میں سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں جی بہت شکریہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھتی دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں آکے بولا جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں ان کو سپیکر کے عوضے کے لیے خیبر پخت انخواہ اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے نئے سپیکر ہوں گے حیبر پخت انخواہ اسمبلی کے دوسرا ساتھی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا ساری دنیا نے مانیٹر کیا دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تیریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی مضمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے اور یا انہوں نے کرپ مختلف ملکوں کے کرپ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے کرپ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی تو امران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے اور کریڈبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے اپنا سے رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا صدباب کریں کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپین بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحقام کے دعوے کرتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں تو یہ ان کی طرف سے پیغام ساؤ یہ میں ان کی وساطت سے آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں آقیب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ ساملی کے سپیکر ہوں گے اور امریکہ کے لئے پیغام بہت شکریہ موسیقی